حق پر ہوتی ہوں تو اگر مجھ سے میرے اگر ایک دو بار بسم اللہ نکل گیا تو کیا میں گناہگار ہو گئی دیکھیں غلطی سے نکل جانا گناہگار اور یہ وہ یہ تو آدمی کوتا ہوتا ہے کہ اس نے کتنے ثواب کتنے گناہ کیے ٹھیک ہے نا اللہ اللہ تو بتائے گا نہیں پوچھے گا اور بتائے گا سب کچھ ایک ساتھ کرے گا حالی بتائے گا نہیں سب کچھ ایک ساتھ کرے گا مروزہ میشر ٹھیک ہے نا لیکن جو مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں غلطی سے ایک آت دفعہ لوگ اللہ کا بھی نام لے لیتے ہیں تو لیکن اس کو بار بار نہ کریں کہ اگر آپ ناپاک ہیں تو تھوڑا سا اس بات کو سمجھے کہ you are not meant to be clean نا ایک سائیکل ہے عورتوں کا اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اس طرح اب بولنا کہ جی مو پاک ہے وہ پھر ایک secondary statement ہے لیکن ہم اس چیز کو نو کرتے ہیں آپ ناپاک ہیں تو stay away ٹھیک ہے نا کیونے ناپاکی میں ویسے ہی آپ کے بڑی کے اندر جو ہے ہرمونل مسئلہ ہوتا ہے پھر پڑھیں گے تو اور مسئلہ بنے گا یہ کہ زبان پاک ہے اگر زبان پاک ہوتی تو ہرمونل مسئلہ نہیں ہونا چاہیے بہت ساری چیزیں questionable ہیں ٹھیک ہے نا questionable ہیں چیزیں ویسے ہی غصہ آتا ہے آدمی جو ناپاک ہوتی ہیں عورتیں ہم ساری میں اس طرح کی بات کروں بتا but stating some facts یہ غصہ آتا ہے ہرمون unbalance ہوئی آتا ہے طبیعت میں چچڑا پن ہوتا ہے دل نہیں کرتا اٹھنے کا بیماری محسوس ہونے لگتی ہے تو یہ بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ لگی بھی آتی ہیں اور پھر وہ کہنا کہ جی زبان پاک ہے تو i don't understand کہ وہ کیسے پاک ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا ٹھیک ہے نا میرے 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 کو نہیں تو پھر اس کا مطلب یہ کہ باقی چیزیں بھی صحیح ٹانگیں بھی صحیح ہونی تھی کوئی مسئلہ نہیں کہ اٹھنے میں بھی مسئلہ نہیں ہوتا بھی نہیں آنا چاہیے there are a lot of things that means that it has effects on your body periods جو ہے جی بولے باجی صحیح